موسیقی 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 ان کو کوئی غرض نہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی دیر کر دی کہ لوگ ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے تو ٹینڈر پھریں لیکن اس کے بعد اب ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کو دنیا اعتماد نہیں کری وہ صوبہ جو سب سے زیادہ گیس پروڈیوز کرتا ہے وہ صوبہ آج جو ہے گیس کی قلت کا شکار ہے حالکہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو صوبہ جو علاقہ جو چیز زیادہ پروڈیوز کرتا ہے اسے فوری طور پر جو ہے وہ اس کا پہلا حق ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنا بترین جو ہے وہ حالات ہوتے چلے جا رہے اور یہ یہ نااہلی کو چھپانے کے لیے پہلے سے کہہ رہے ہیں جی گیس کی لوٹ شیڈی ہو گیا بجلی استعمال کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بجلی کتنی پیدا تکلی اور کتنی سستی کر دی ہے اس وقت وہ جب آٹھ روپے یونٹ تھا جب دس روپے یونٹ تھا تو آپ بجلی کے بل کو پھارنے کے ہدایات جاری کرتے تھے آج بتیسماتی تھے ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ہے جو بتیس روپے پر یونٹ تیس روپے پر یونٹ پر بجلی لے کر چلا گیا ہے تو اس صورت حال میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے بلال صاحب میرے ساتھ ہیں بلال صاحب آپ بڑا افیکٹن فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ گیس کی بترین لوٹ شیڈنگ ہوگی گیس کا بہران پچھلے سال بھی تھا گرمی آتی ہیں بجلی غیب ہو جاتی ہے سردی آتی ہیں گیس غیب ہو جاتی ہے گیس ختم ہو جاتی ہے گیس کی قلت ہو جاتی ہے حکومت ہر محاصل پر ناکامی کو کیوں فیض کر رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سبین آپ نے مجھے موقع دیا یہ دیکھیں چیزیں سمجھنے والی بات ہیں ہر چیز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور جو ریالیٹی ہے اس کو فیض کرنی چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے گیس کے جو ریزروز ہیں چاہے وہ صوبہ سندھ کے جو ریزروز ہیں یا بلوچستان میں جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری کنزمشن بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو پچھلے دس بارہ سال میں کوئی اتنی بڑی دسکوری نہیں بھی جو سویر میں ہوئی تھی یا قادر پور میں ہوئی تھی یا اور اجلا میں ہوئی تھی تو جو ایک نیچرل ڈپلیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں گیس کا شوٹ فول ہے جو نیچرل گیپ ہے وہ ہے اس کا جو مطبادل راستہ ہے وہ ہے LNG RLNG جس کو کہتے ہیں اب میں شاہدہ ریمانین کافی مجھ سے سینئر ہے پڑی لکھی بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں ان کو میں صرف ایک چیز بتا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال اوائل جو تھا وہ چالیس ڈالر پر بیرل تھا اور آج یہ اسی ڈالر پر بیرل ہے کوئیلا جو ستر ڈالر پر ٹرن تھا آج ڈھائی سو ڈالر پر ٹرن کوئیلا ہو گیا ہے LNG میں جو دو ریچ ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم کونٹریکٹ ہوتا ہے جو پاکستان نے کیا ہوا ہے اور ایک سپوٹ بائن ہوتی ہے سپوٹ بائن جو 11 ڈالر 12 ڈالر کی ہوتی تھی وہ آج 25-27 ڈالر کے بیچ میں ہو گئی ہے دوسرا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں سپلائی شاکس کی وجہ سے فریٹ کی وجہ سے آپ کے جو شورٹیجز ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو انرجی کا بوران ہے وہ چائنہ میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے یوکے میں بھی ہے ہر جگہ ہے ہم نے اس کا ابھی سے پلائن کیا ہے اور ہم نے اگلے تین سے چار بہینے کے لیے انڈسٹریز ہیں ٹومیسٹک یوزرز ہیں ہر قسم کے یوزرز کے لیے ایک پیکج آناؤنس کیا ہے کہ جو گیس استعمال نہ کرے اور بجلی استعمال کرے اگر اس کا بل پچھلے سال سے زیادہ بجلی استعمال کرے گا تو گارمنٹ اس کو سبسیدی دے گی گارمنٹ اس کو رائیتی ریٹ پہ بجلی فراہم کرے گی لیکن یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ جب ہماری حکومت ہماری حکومت آئی تھی تو کیپیسٹی پیمنٹ بجلی گھروں کو پانک سو ارب روپے سالانہ ہوتی تھی اس سال وہ ساڑھے نو سو ارب روپے ہے اور اگلے سال دو ہزار بائیس میں بارہ سو ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ ہے یعنی آپ بجلی گھروں سے بجلی لیں یا نہ لیں گارمنٹ نے یہ پیسے ان بجلی گھروں کے مالکان آپ کو وہ پیسہ دینا ہے یعنی اسی طریقے سمجھ لیں کہ جس سٹوڈیو میں آپ بیٹھی بھی ہیں اور اگر ہی آپ کی اونرز نے سپانسرز نے اس کو رنٹ پہ لیا ہے آپ اس پہ شو کریں یا نہ کریں وہ رنٹ جانا ہے یہ تقریباً چھے سے آٹھ پچھلی حکومتوں کا رونا کب تک رویا جائے گا کیا اس حکومت کے پاس اپنا کوئی ایسا جامع پلان نہیں معاشی حوالے سے اکانومی حوالے سے ان تمام مسائل کے حوالے سے جو بہران ہیں بجلی ہے گیس ہے بروزگاری ہے مہنگائی ہے لا قانونیت ہے حکومت کو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے میں پھر جا رہا ہوں مجھے ایک منٹ دے کہ یہ جو کیپسٹی پیمنٹ ہے یہ چھے سے آٹھ روپے پر یونٹ ہے اور یہ جتنے کونٹریکٹ کیے گئے تھے اس میں سے ایک کونٹریکٹ بھی پاکستان تحریک کہ انصاف کی حکومت کا نہیں کیا ہوا یا تو پاکستان پیپلز پاکی کی حکومت یہ کونٹریکٹ کر گئے گئی ہے یا پی ایم ایل این یہ حکومت یہ کر گئے گئی ہے لیکن بلان صاحب پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں اس پہ آ رہا ہوں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ جتنے پاور پروجیکٹس ہیں ڈیٹی پیز ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے ان کے ریٹس نیگوشیٹ کیے کیپیسٹی پیمنٹس بات کرنے کی ختم کرنے کی بات کی دوسرا ہم نے کیا کہا کہ جو ڈالر ٹرمز میں ان کے کونٹریکٹس ہیں اس کو پاکستانی روپے میں کنوائٹ کیے ارپو روپے کی ہم نے بچت کی اچھا دوسری بات جو سرکلر ڈیٹ ہے اس دو مہینے میں سرکلر ڈیٹ بڑھا ہے میں یہ ہماری افیکٹیف پاور منسٹری کی افیکٹیف پولیسیز ہیں کہ ہمارا سرکلر ڈیٹ اب کم ہو رہا ہے دوسری بات جہاں آپ نے کہا جی ڈی پی گروہ جہاں آپ نے ایمپلائیمنٹ کی بات کی تو ابھی آئی ایم ایف کی کل ریپورٹ آئی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی جی ڈی پی گروہ چار پسنٹ جو پچھلے سال انہوں نے تین آشائر یا سات پسنٹ یا تین آشائر نو پسنٹ کی جی ڈی پی گروہ کی انہوں نے فوکاس کی تھی اس بار انہوں نے پاکستان کی جی ڈی پی گروہ کو بڑا دیا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں اور پاکستان کی ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں ٹیکسٹائل کا دو جو سبٹیمبر کا مہینہ ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ریکار ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوا ہی نہیں ہے بلال صاحب آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے شایدہ سبق کیا کہیں گی گفتگو آپ نے بلال صاحب کی سنی بلال صاحب کو تو ابھی تک یقینی نہیں آرہا کہ وہ تین سال سے اقتدار میں بیٹھے ہیں جو نوے دن کے ادنا تبدیلی کا وعدہ لے کر آئے تھے آج جو ہے مسائل کا شکار ہے معیشیت تباہ ہے تقریوں جو ان کی تقریریاں ہو رہی ہیں ان پر ایشوز ہیں اداروں کے ساتھ ان کا تقراہ چل رہا ہے اداروں کا احترام ختم ہے پارلیمنٹ کو انہوں نے ربس ٹیم بنا دیا ہے آنے والی سردیوں میں گیس بجلی کا جو شدید بہران ہے اس میں اسلام آباد سے وزراء کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہوگی ان کی ساتھ جو خراب ہیں جہاں جس طریقے سے ان کی ڈیلنگ ہے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے آپ نے دیکھا کہ کسی بھی کسیم کے ان کو نہ تو ٹینڈر دیئے گا ہے ٹینڈر سے اب یہ کہتے ہیں بجلی میں یہ سبسٹی کہاں سے دیں گے بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ جو ایک پنکھا اور لائٹ جلانے والا ہے اس کے چھوٹے سا گھر کے اندر ابھی تین سے پانچ ہزار روپے کا بیل آ رہا ہے جو سولہ ہزار روپے کمانے والا انسان ہے جو بیس ہزار روپے والا ان کے لئے زندگی گزارنا بلال صاحب نے بلال صاحب کے لئے حکومت کے لئے کہ آپ گیس استعمال نہ کریں آپ بجلی استعمال کریں آپ کو سبسٹی دیں گے ہم دیکھیں جی جتنی سبسٹی یہ دے رہے نا ایٹی ایمز کو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا اتنا بڑا ایشیو ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم بم پر کروپ ہوئے اور یہ آٹھا جو ہے یہ کیوں اس وقت جو ہیں باہر سے مگوار ہیں چینی باہر سے کیوں مگوار ہیں تم ڈالے باہر سے کیوں مگوار ہیں اگر آپ کے پاس اور پھر مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ چینی جو پاکستان میں سستی پڑھتی ہے یہ باہر سے ایک سو اکیز ایک سو بائیس روپے پہ مگوا کر پھر اس کو سبسٹی دے رہے ہیں تو یہ کس کا ایٹی ایم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کتنے ایٹی ایمز کو اس میں کمیشن ملے گا وہ ایٹی ایم مافیا اس وقت ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر چکا اس وقت کرپشن اور اقربہ پروری عروج پر ہے اس وقت ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے یہ اس طرح کے عزاد و شمار آج بتا رہے ہیں کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں تو جس وقت عمران خان ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالی گھلوش کر رہے ہوتے تھے پارلیمنٹ پہ حملے کر رہے ہوتے تھے جب اس وقت ان کو مہنگائی نظر آتی تھی کہتے تھے کہ اگر ایک روپے ڈالر جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور روپے کی قدر کم ہوتی تو کرزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت گردیشی کرزہ کہاں پہنچ چکا ہے کرزے انہوں نے اس تحانت تک لے لیا یا اپنے عزاد و شمار بنا کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے یہی وجہ ہے کہ ان کی جو کار کردگی ہے جس کی وجہ سے آج پورا ملک نے ان کو ریجیٹ کر دیا ہے بائی الیکشن ہو کینٹانمنٹ الیکشن ہو تو ہر جگہ ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ اپنے مو سے کتنی بھی بڑھ بول لیں لیکن ان کو اب عوام اچھی طرح سمجھ چکی ان کے مگروح چہرے کو دیکھ چکی ہے ان کے وہ منافقانہ عمل کو دیکھ چکی ہے کہ یہ نعرے لگاتے تھے کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کا مزیر اعظم چور ہوتا ہے ملک کا سربراہ چور ہوتا ہے انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ آج جو ہے چوروں کی اور ڈاکوں کی حکومت ہے یہی وجہ ہے کہ مہنگائی اپنے تمام صاحب کا ریکارڈ توڑ کے اس وقت عام کو تبائیت صاحبہ آج ایک آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آغا سرہ دورانی کے حوالے سے آمدنی سے زیاد آساسوں کے حوالے سے ان کی جو ہے زمانت وہ منصوب کی گئی ان کی تحال گرفتاری ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ نہیں ہو سکی اور نیب جو ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ آہ ریٹس کر رہی ہے کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے دیکھیں جی نیب کے حوالے سے جو دوہرہ میار ہے جو ڈیول سٹینڈر ہے اس حکومت کا کہ جو اپوزیشن کے لیے تو انہوں نے ایک الہدہ آہ اس کو بنایا پالٹیکل وکرمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک آرڈیننس آیا ہے پریزیڈنٹ راؤس سے جو کہ آرڈیننس فیکٹری بن چکی ہے وہاں سے آرڈیننس نکال کے انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ فرنڈ کیوں اور تمام وہ چیزیں کہ کل یہاں حکومت سے باہر جائیں تو ہمارے جو گردنیں ہیں وہ نیب کے گریفت میں نائیں نیب کی شکنجیں میں نائیں تو اپنے لیے ان قوانین کو یہ این آر او کن کو دیا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں یہ سپر این آر او ہے جو نیب کے ساتھ گڑھ جوڑ کر کے ناصف نیب کے چیئرمنٹ کو ایکٹینشن دی جاری ہے اس نیب چیئرمنٹ کو جو کہ متنازع ہو چکا تھا لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ نیب چیئرمنٹ آزاد ہے خود مختار ادارہ ہے حکومت کی کوئی امولمنٹ نہیں ہے نیب کے حوالے سے پارٹی کی کوئی بھی لیڈرشپ اس طرح کے اوچھے ہتگنڈوں سے نہ پہلے گھب رہی ہے نہ ہم گھب رہا ہے نہ ہم جیلوں سے ڈڑھتے ہیں نہ ہم ریلوں سے ڈڑھتے ہیں یہ ہم وہ نہیں ہے کہ دیواریں پھلان کے باہر جاتے ہیں ہم بکردہ بتاتے ہیں ہمیں تو دیوار پھلان کے بھاگیاں ہم نے تو جیلیں بھی کارٹی ہیں کوڑیں بھی کھائیں فانسیاں بھی لڑ گئی ہیں ہماری لیڈرشپ تو ہم کسی کسیم کے اس طرح کے اوچھے ہتگنڈوں سے محفظتہ ہونے والے نہیں ہیں جی بلال صاحب کیا کہیں گے آغاس راہ دورانی کے آج جو زمانت منسوخ ہوئی ہے محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنہائی کورٹ نے سنایا ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کیا کہیں گے آپ سبین بڑی عجیب منطق آج یہ شایدہ رحمانی صاحبہ نے دی ہے جب یہی نیب یہی نیب کی عدالتیں ان کو زمانتیں دیتی تھی ان کو رہا کیا جاتا تھا تو کہتی تھی دیکھیں نیب نے بڑا اچھا کام کیا عدالتیں آزاد ہیں آج جب ان کی زمانت جو کینسل ہوئی ہے تو نیب پہ اونگلیاں ہوں چاہی ہیں تو یہ دبل سٹینڈرز نہ ہونے چاہیے اور بڑے نیب کی چیئرمن کی یہ باتیں کرتے ہیں تو نیب کا چیئرمن تو انہوں نے لگایا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم 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 نے مل کے لگایا تھا اور مجھے بتائیں پچھلے ادوار میں جب پی ایم 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 کے پاس ایپسلوت مجوریٹی تھی ٹو تھرڈ مجوریٹی بھی تھی ایک زمانے میں اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی حکومت میں آئی تو انہوں نے نیب قوانین میں کبھی درامین کیوں نہیں کی کیونکہ یہ پہلے ایک دوسرے کا خلاف نیب کو یوز کرتے تھے سیاسی مقاصد کے لیے اب ہم کہتے ہیں کہ نیب کو ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے جس جو ایف وی آر ریلیٹیڈ ہے ایف آئی ایر ریلیٹیڈ ہے اور نیب بلکل آزاد طریقے سے کام کر رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر آگا سراج دورانی صاحب جو سپیکر ہے ہمارے کسٹینڈین آف دا ہاؤز ہیں اگر ان کو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان کو بتا دیں اپنی انکم کی سورسز ان کے اوپر تو ایک ایک بلکل سمپل کیس ہے کہ جو انہوں نے ایسے پرانی اپوزیشن تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جارہی ہیں سیاسی انتقامی کاروائیاں کی جارہی ہیں ادارے آزاد نہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ نیب چیئرمنیا نیب ادارے جو ہیں آزاد ہیں اپوزیشن ایسا نہیں کہتی یہی نیب ہیں جنہوں نے پی ایم ایم کی لیڈرشپ کو بھی زمانتیں دینی ہیں یہی نیب کی عدالت ہیں جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہمیشہ زمانتیں لے کے جو اینا گھوم رہی ہیں تو جب ان کو زمانتیں ملتی ہیں تب نیب اچھی ہو جاتی ہے اب اینا ان کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں تو نیب کو اینا کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں اصل میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو پہلے دن سے یہ ہے کہ ہر ادارے کو کنٹروورشل بناو اور کونسپریسی تھیہریہ بناو آج کل اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی شاید بڑی زور سے خواہش آئے گی ہے کہ پاک پی ٹی آئی اور عسکری قیادت میں جو ایک ایک یونٹی ہے جو ایک پیج پہ ہے اور ملک کے لیے بہترین سے کام ہو رہا ہے ان میں کوئی جراغ پہلے جائے اور ان کی ساری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے پدا نہیں کیا بولتے ہیں تو آج کل اب وہ جو پی ایم ایل این اور وہ جو پی ایم ایل این والے جو بڑے جو کہتے تھے سیویل ان سپریبیسی کی باتیں کرتے تھے اور اب اپنا ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمران خان پہ اینا ٹیک کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں ہونے چاہیے دوسری بات کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آگا سراج دورانی پہ جو کیس ہے وہ ایسیڈ بیون مینز کا تو وہ بتا دیں کہ انہوں نے ایسیڈ کس طرح بنائے وہ منی ٹریل دیتے تھے کیا سورس آف انکم میں بتا دیں انکوائری پریزنٹ کریں کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ پولیس نے ان کو گرفتاری کے لیے چھاپا مارا اور یہ کہیں چھپ گئے تو یہ تو مفرور ہیں ایسکونڈر ہیں دے اپنی گوائی دے اپنی گرفتاری دے یہ کہہ رہے ہیں ہم تو گرفتاریوں سے نہیں گھبراتے ہم کوٹوں سے نہیں گھبراتے تو دے نا وہ ایک مریم صاحبہ کو کتری لیٹر لے کے گھوم رہی تھی وہ ابھی تک اس کا منی ٹریل لیے آیا کہ وہ لندن کے اتنے مہنگے پلیچ کہاں سے خریدے گئے جو وہ کہتی تھی نا میرا پاک لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی زیادہ اگنی ہے پھر اگلے سال پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک ارب روپے سے جانے آساس آئیں وہ شہباز شریف کہے کہ کوئی تی تی کی کیسز آ جاتا ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے نہیں پوچھے حمزہ شہباز سے پوچھے کیونکہ حمزہ شہباز کو نہیں پتا کہہ نہیں کہ داگرین سے پیسہ کمائیں وہ ٹی کیس کا جواب دیں پنی لارننگ کا حساب دیں فیک اکاؤنٹ کا جواب دیں اوپنی گروپ کا جواب دیں یہ کوئی جواب دیتے ہیں یہ الزامات تو حکومت کی جانب سے لگائے گئے یہ پرانے کیسز ہیں یا آپ لوگوں نے لگائے ہیں اس طرح کی آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ کی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو کلین چٹ بھی دی ہوئی ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کوئی کلین چٹ نہیں ہے وہ جو ایک ٹرانزیکشن تھی اس کے لئے کلین دی ہے یہ جو لاہور کا جو ایک بینک میں جو ٹی ٹی آئی ہیں جو ان کے ملازموں کے نام پہ ٹی ٹی آئی ہیں اس کا تو جواب دیں وہ جب شہباز شریف نے ان سے نیب نے اس سے سوال پوچھا تو کہتا میرا اسے کوئی لینا دیتا ہے نہیں میرے بیٹے سے پوچھو تو جب ان کے اوپر مسئیبت آتی ہے تو اپنے بیٹوں کو یہ ڈسکون کر دیتا ہے جی شایدہ صاحبہ کیا کہیں گی بیلال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی انہوں نے کہا کہ ادارے آزاد ہیں کوئی حکومت جو ہے ان پر پریشر نہیں ڈال رہی اگر وہ بلکل کلیر ہیں تو گرفتاری دے کے یا پھر اپنی جو ہے وہ جو بے گناہی وہ ثابت کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو بیلال صاحب بلکل ہی لا علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نیپ کو آن نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہم نفاضہ اکثریت میں تھے جب بھی ہم نے نون لیک سے یہ کہا کہ اس کو ختم کیا جائے اس ادارے کو ہمیشہ پالٹیکل وفٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہمارا پانچ سالہ وہ تاریخی دور ہے جس میں ہم نے کوئی بھی سیاسی اٹھے دی جو ہے کسی کو جیل میں بن نہیں کیا لیکن پی ایم ایل اینٹی چاہے پی ٹی آئی کی یہ خواہش رہی کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ اس طرح سے جھوٹے الزامات میں رگڑا جائے لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیپ کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا اس نیپ چیئرمن کو جس کی ویڈیو سر سے پاؤں تک گھونتی رہی اس کو بلیک میل کیا اور آج اس کو ایسٹینشن کی باتیں کی جاری ہیں ہم نے عدالتوں سے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے زمان دے لیے اور ہمیشہ عدالتوں کا اتران کیا ہے اور ہمیشہ عدالتوں نے ہمارے ساتھ بلکہ جب ہم بے گناہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ریلیف بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ آپ کی مرضی کے فیصلے نہ ہے تو الیکشن کمیشن کو متنازہ بنایا جائے اس ادارے کے خلاص جو ہے منسٹر جو زبانیں استعمال کرتے ہیں آج پاک پوجھ کے ساتھ اس طرح کی زبانیں استعمال کی جاری ہیں جس کو اپنے جھگڑے کو جو ہے منظریں عام پہ لائے جا رہا ہے آج جس طریقے سے اداروں سے ٹکڑاؤ پیدا کیا جا رہا ہے بلان صاحب نے تو کہا کہ آپ پی ایم ایل ایل اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں کہ ہم اداروں سے ٹکڑاؤ کی ساتھ ٹکڑا ہم نے نہیں کہ جھگڑے یہ کرتے ہیں انہوں نے ادارے کے ساتھ ساتھ کیا کر دیا ہے میں نے خامشی سے آپ کی بات سنیے آپ خامشی سے میری بات سنیں آپ کے اندر تمیز نہیں ہے پرداش نہیں ہے ٹولرنس نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بات کیا کریں ہم آپ کی بات سنتے ہیں آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں آپ کی لیڈرشپ نے ہمیشہ جھوٹے الزام لگائے اور آپ کے اندر اتنا ٹولرنس نہیں ہے کہ آپ حکومت میں سب کو لے کر چلیں آپ کو نیپ کے اندر جب ہر پانچ سال کے بعد جب ادارے کا سربرا چینج ہوتا ہے چار سال کے ایک مدت کے بعد آپ نے کیوں نہیں اب تک اس کو تقرر کیا آپ تالبان سے تو بات کر سکتے ہیں اس قوم کے ستر ہزار سے زائد قاتلوں ظالموں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے آپ کی نفرت اتنی ہے کہ آپ اس ملک کی ساکھ کو دعو پہ لگا چکے ہیں اس ملک کو کھوکلا کر دیا ہے آپ نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے آپ کیا کہیں گے اس ملک کے ساتھ جی بلان صاحب یہ کہتی ہے اداروں سے تکراؤ پی ڈی ایم کا حصہ یہ بنے اس خواہش میں کہ شاید حکومت گر جائے گی بریم نواز کو انہوں نے ساتھ دیا آپ نے بھی لے رہے آسیر زنداری کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم ان سے انڈ بجا دیں گے پھر پتا چلا آسیر زنداری کے ساتھ کیا ہوا مجھے یہ بتائیں کہ فیک اکاؤنٹ کی کیس ہم نے تو ان کے خلاف نہیں بنایا وہ تا ایف آئی این نے بنایا آیان علی کا جو کیس آیا وہ ایف آئی این نے بنایا وہ پی ایو این نے بنایا اب مجھے بتائیں نا وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسوں میں جو سبسیدیا دی گئی ہیں اومنی گروپ سے بتا دیں کہ زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے اومنی گروپ کس کے فرنج میں نے یہ بھی سب کو پتا ہے وہ جو خرشی شاہ صاحب جو اندر ریس ہوئے ہیں اربو روپے کی جائتات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے سورس آف انکم بتا دیں آج تک سورس آف انکم نہیں بتا دیں بھائی آپ نے گھر خرید آیا گاڑی خریدی ہے جائتاتیں بنائیں تو اگر آپ اماندار ہیں اور آپ کے پاس سورس آف انکم ہے تو وہ دکلیئر کر دیں یہ مجھے بتائیں کہ جو ایک کاؤنسلر لیول پہ ہے یا جو بلکل ہی اب میں کیا کہوں کہ جن کے پاس کوئی بلکل ایک میٹل کلاس کے لوگ آج اربو پتی کس طرح بن گئے ہیں مجھے ایک منتق سمجھائیں کہ جب بھی پیپر سپاکی حکومت میں آتی ہے یا پی اے میں لینج حکومت میں آتی ہے تو ان کے لیڈرشپ کے اساس سے دو گناہ تین گناہ ہو جاتے ہیں ایسا کونسا جادو ہے ایسا کونسا بزنسل سکیلز ہیں کہ ان کے لیڈرشپ کے ایسے بڑھ جاتے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں مجھے بتائیں اومنی گروپ نے جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے جو چالیس ارب روپے سے زیادہ کا کیس ہے اس میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بلاول بھٹو بکتاور بھٹو اور آسفہ بھٹو کے جو ٹریبلنگ ایکسپینسز ہیں وہ بھی ان فیک اکاؤنٹس کیسے سے اس کے پیمنٹ کی گئی ہے ایون جو ستکے کے بکرے دھیے گئے اس کی بھی پیمنٹ ان فیک اکاؤنٹس کیسے ہونے کی گئی ہے یہ تو اوپن چھٹ کیس ہے اس میں وہ ٹریکٹر سکیم تھٹا شگر مل کا مجھے بتائیں وہ شگر مل بیش دی گئی جو ایک جو مینیمم پرائس تھی ڈکریر ہوئی بھی نہیں اس سے کم نیچے وہ بیش دی گئی اومنی گروپ کو اور اس کے بعد اسی کو سبسیدی دی گئی آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ لارکانہ در ہو یا گنٹم چوری کا کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو یہ جواب دیتے میں شہدہ صاحبہ کا موقع لے کے بریک پہ جاؤں گی جی شہدہ صاحبہ میں شہدہ صاحبہ کا موقع جی شہدہ صاحبہ یہ جی زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ کھربو پتی خاندان ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی ایکسین اس کرپ ایکسین کے اولاد نہیں ہے جس کو کرپشن کے الزام میں لگایا اور آج پوچھیں کہ پہلات کہاں سے آج پوچھیں کہ علیمہ خان کی کرپشن جب ثابت ہو گئی اس نے کس طریقے سے اپنے جو جرمانے جمع کر کے نہ ایک دن جیل میں رہی رہی یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو آپ جرمانہ آزا کرتے ہیں آپ پوچھیں ان سے کہ جانگیر ترین نے عربو خربو روپے بنایا ہے ان کے ایٹی ایم بنے رہے ہیں ان کے ممبرز کو لان آکھے جہازوں کے اوپر اور ان کو حکومت بنوائی عربو خربو روپے انہوں نے خرچ کیا وہ ان کے اوپر جب کیس بنتا ہے تو ان کی فائل کو دبا دیا جاتا ہے خسرہ بختیار کہتا ہے میں بیس ممبر لے کے الگ ہو جاؤں گا اگر مجھے نیب میں دیا اس طرح ان کے سارے منسٹر کی موٹی موٹی فائلیں ہاں جب وہ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں تو وہ گنگا جل ہو جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں اور جو پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگاتے ہیں وہ تو خربو پتی خاندان ہیں ان کی دولت کا آپ کیا مقابلہ کریں گے وہ کسی اس طرح ایسے ایکسیئنٹ کے اولاد نہیں ہے جس کو کرپشن میں نکالاؤ آج وہ خربو پتی بناو اور آج اس نے تمام اداروں سے کرپشن کی ہو اور اپنے ایٹی ایم یعنی خود تو ایماندار بنا اپنے ساتھ سارج علی بابا چالی چور کی ٹیم رکھی ہوئے وہ ہر حکومت میں چوریاں کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں پھر ان کو سب کو جمع کر کے یہ اپنے آپ کو ایماندار بنتے ہیں آپ تو پوری قوم نے ان کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ سب چور اور ڈاکووں کا ایک مافیا اس ملک میں حکومت کر رہا ہے جس نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے بہت شہدہ صاحبہ بلال غفار صاحب آپ دونوں موجود مہمانوں کا آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا ناظرین پروگرام جسے سلسلے کے جاری رکھنا سی تے وقت ہوئے مختصر وقفے جو وٹھون تھا وقف ہو ویلکم بیک ناظرین پروگرام جسے سلسلے کے اکتے ودائیں دا سی ہن وقت سانکہ مسلم لیگ نون تاہلوک رکھندر اگونی میمبر سیند اسیمبلی سورت تے وو صاحبہ جوائن کیا ہے سورت صاحبہ بھلیکار تاہ سانکے پروگرام میں جوائن کیا ہو سورت تے وقت ملک میں جہ کا سیاسی انتشار واری صورتحال آہ ہے عوام کے پی ڈی ایم جہ کا اتحاد جہا والے ساں اکڑے پلیٹ فارم تے گد کیا ہوئے ہو پر انہ پی ڈی ایم عوام میں وہ سپریٹ تا پیدا کیا ہو پر انہوں پی جی اے ماں پان وہ سپریٹ آگیاں حالی کرنے کری ہوئے ہو چاہ چاہ مانو میرے بانی سب دین سب خاندریا دمائیو چندر سے جو کو انتشار آئے انہوں وقت میں کو انتشار آئے پر حالتوں انتا ہی خرابن این ہوں حالتوں خرابن تو یہ کہ مانو ساں کے نواز شریف کے ہمیشہ جنہیں تو نواز شریف کرنے دارن کے نشانوں نے بنایا ہو پر شکت جنہیں اے رہے کی سمجھے ہوں حرکتوں کیوں انہوں کے جنہیں پر مشرفیاں کے لیا پر ادارن کے کنے ہوں پر ہاں انتہاں جس ہوتا ہے جنہیں نمونے ساں بک بدعالی جنہیں نمونے ساں جو کوئے سو مہنگائی بطیبیا جنہیں جنگزال کیوا ملک جو آمام جو بیڑو بلی گئے ہوا تو ہی حکمران اتنا تناہلن جو انہیں حکومت تشامل کرلائے ہیں انہیں جو بسری گالکوں نے کورا بوتان آئیں جو انتقامی کاروائی جہد کرے چلیا تو یہ تا اسے ہی ہوا ہے پی ڈی ایم جی پی ڈی ایم عجب جو کوئا عجب عوام جی حوالے ساں جو کوئے سو گڑا ہے اہیں تاہاں جس ہوتا ہے چیلے نمونے ساں گئے چیپہانے ظاہرات تو جو پاچوں جپانی ذاتی مفادن جے کرے ذاتی مفادن جے کرے جنہیں کچھ میں کھنجر رہی ہیں عوامی مفادن کے کوئی ٹھکییں تھے جو تو انہیں جو نقصان تک تھیڑوں حکومت تے اپوزیشن تنقید کرے تھی یقیناً ہنے وقت ملک میں مہاں گئی سب کھا ملو معاملو آئے ملک جی اکانومی ملک جی جی کا میشہ تائے وہ حکومت سنبھالے نہ تھی سگے تمام گناہ کرائیسز بیا بس آنگے تھی وہاں آئے ہیں پاڑے سری ملکن سا سانے تعلقات چھیک ہوناں کے پر انہ باوجود اپوزیشن جو جے کو رول ہون گر جے اپوزیشن جو جے کو کردار ہون گر جے موجودہ صورتحال میں عوام جے لا ملک جی بہتری لات اپوزیشن وہ رول تا پلے نہ کرے سگیا ہے نا نہیں نا یہ کو انہ کو اپوزیشن جو رول پلے کرے پہی آئی ہاں نے جو کو آپ پی ڈی ایم جی شاید میٹنگ ہوئی تو انہ میں اچھا جو کرو میمبر اسمبلی جو جو کو آپ کو تھی ہوئے پارٹی جو تمام آم اگوان جو جے کرے میٹنگ پوسپون تھی انہ میں یہی بھرکی تھی حکومت ہاں نے گھر بھی تھی انہوں نے کہتے ہیں ایساں رسطن تے انہیں ایساں جو کو اتجاد کرنا تھی ایساں ہر قسم جی جے کا ایسا ہوا ایساں جی آواز گلند کرنا تھی جے میں ہی حکوم راگ گھر بھیڑا تھی ہیں جو تینک ہے ہاں نے برداشت کرن جو کو آپ برداشت کرن جی قوت کانے آنا عوام میں ہاں نے نا ملک میں برداشت کرن جی قوت کانے جو ہے جہاں تفاہی جی کا عوام بکس آئی ہے ملک میں وہ انتہی ختم نہ کھا جاتاں یہ چاہے ہو پارے سری ملک میں جی حالتو ہون دنیا ساں ہی ملک اکیل ہو پی ہویا ہے اکیل ہو پی ہوا ہے نا میں ایرے نا لی آئے جو ہنے پانے ملک سے اکیل ہو پی آرے بیار کر رہو ہے جو کھرکے اکیل ہو پانے دیلے ملک میں اچھاں نا تیار کونے ہیں سورٹ صاحبہ تا پی ڈی ایم جا اجلاسی گال کہتی ہوں یقینا پرویز ملک جا وفات جا کرے ہونا کے پاسپونڈ کہے ہوئے ہو پر خبروں یہ ہیں حکومت مخالف احتجاجی تحریک جا مام لیتے جی ایو آئے نون لیک میں کہ اختلاف اندر روڈ کاروان یا روڈ ارستے ذریعے جا کو آئے کافلن جوالے ساں کا نا 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 ایڈے کس میں جو کوب جو کو آسو اختلاف کونے کو نہ روڈ ارستے جو نہ کے کس میں جو یہ خبروں وہ ہی ہلائن کا نون لیک جلسن ہے اگر میں دو تھوانے چاہیے تھی نہ تحریک کے ہلائن جوالے ساں جلسن تے میں دو تھوانے چاہیے تھی مولانا صاحب چاہے تو در اوڈ کاروان بھی ہو جائے نہ ایک اگر کو Email کو تکاپ ذریعے اس میں جلسہ بظاہرہ انہیں جو حصوں ہندان جو تجنگیتان تحریک ان کے مومنٹ کناؤتیں شوارت جلسن کھائیتی لیا پرہیے کونے کو تو کوئی اختلاف ہو جائے ایڈے کسیمہ جی کا گالکہ نے یہ غلط فرمی پھیلائی ہوئی یہ یہ بہت لوگ غلط فرمی پھیلائی جو آئے چھوٹا ہے کہ حکمرانہ نے سنیو دین کوڑ کوڑ غلط فرمی الزام انجئے انہوں نے جیئن تھا پر آخر کوڑ دے کوڑ دے نائے لیے دے کترو ہلا دا کترو ہلا دا سب سے وہ وقت تصیب ہی ہن سب سے وہ امیانت آئی ہن جی کے ہنے کوڑا گالایا جی کے ڈرالو ہوئی ہوا سب اگیا ہنے جی آئی ہون وہ ایڈے شہی مانتی سنجھا کہ ایڈی ہکے شہب رہی ہے جی میں ہنے گال کے ہی جو انہوں میں کوڑا ثابت کے ہوں پی ڈی ایم جو عوام جو پریشر ہوں دو چوتا ہے ہنے وقت جی کا مہنگایا جی کا ہنے ملکہ جی تبھائی کریا ماں سنجھا کہ پی ڈی ایم عوام پی ڈی ایم ساں گرد ہوں دو یقیناً عوام جو پریشر انہوں میں کوئی اس پریشر تین ہوتا گے تو عوام جو پریشر ضرور ہوتا ہے سورت صاحبہ عوامی پریشر یا عوامی مینڈٹ کے حاصل کر لاتا ہے سمجھو تھا تو پی ڈی ایم کے ہانے تھوڑوں لکھیاں یوں تیس سگند تھیوں لکھیاں یوں ہمیشہ تھین جوان جلے ہیں جو تیری کوالان جوان باچن آئے انہوں نے اتحادن ساں لکھیاں تھین جوان سورت صاحبہ ناراض جوان جماعت آئے انہوں سے سرچا جہوالے ساں یا انہوں کے جے پی ڈی ایم دیتا ہے انہوں نے شمولے جہوالے ساں چاکے کوششوں کہیں پہی ونیاں کے گال بولا ہیں سورت صاحبہ کبھی وردنا واقعے اور موسیقا ہو کہ سورت صاحبہ کبھی وقت کا اجetes آپ صاحبہ universیم تو پی ڈی ایم دیتا ہے جتا ہے اس پا سورت ایم راہے انہوں کے anos یہ سعرрудہ صاحبہ کبھی اور پیار ناراض صاحبہ خطوع جوان کو یوں کوها با سورت شروع موسیقی موسیقی موسیقی